اسلام علیکم ناظرین اگر دنیا میں مظالم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بڑے بڑے ظالم جابر اور ایسے ایسے حکمران ایسے ایسے حکومتیں گزری ہیں جن کو سن کر جن کو دیکھ کر جن کو پڑھ کر رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہلاکو خان نے کہا جاتا ہے کہ ہلاکو اور چنگیز خان نے دو کروڑ انسانوں کا قتل عام کیا اسی طرح اگر کچھ اپنے حکمرانوں کے بارے میں خاص طور پر جنہوں نے اپنی حکومتوں کو رگڑا اپنے عوام کو مارا اس میں نیرو جب روم میں بانسلی بجا رہا تھا تو وہاں پہ پچاس ہزار افراد کا قتل عام کیا جا رہا تھا اور اسی طرح وہ ایک وحشت وہ ایک بربریت کا دور تھا اب دنیا ٹکنالوجی سینس اور اس کے بام اروج پر ہے لیکن اب بھی وہ بربریت ختم نہیں ہوئی اس کی کشتی الٹنے کا واقعہ جس میں ناظرین جب کشتی الٹ رہی تھی یونان میں تو اس وقت اس میں یونانی کوسٹ گارڈ شامل تھے اور انہوں نے ساڑھے سات سو افراد جس میں اب تک صرف ستر افراد کو یعنی کہ ہنڈر تک جن کی تعداد پہنچ گئے یہ ان کو بچایا جاسکا ہے اور ساڑھے چھے سو چھے سو افراد کو یونانی کوسٹ گارڈ نے قتل کیا ان کو جان گوجھ کر ڈبویا اور یہ اب پوری دنیا میں یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے اور اس کو جونان اور اس کے حکمران ایون کے وہاں کے جتنے ان کے دوست ہیں وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرنے ہیں کیونکہ اب تو یہ ہے کہ ان کی اپوزیشن پارٹی نے بھی یعنی جو بازوں کی جماعت ہے اس کے کرٹن آر سنس نے بقیدہ کہا ہے کہ جان گوجھ کر انسانوں کو ڈبویا گیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسی کو بانگ کر وہ کہتا ہے بھلا سینس کی دنیا میں رسی کو باندھنے سے بھی جہاز جہازوں کو کھنچا جا سکتا ہے اتنا وزنی جہاز کو کیسے کھنچا جا سکتا ہے تو انہوں نے جان گوجھ کر اس قشدی کو ڈبویا ہے اور پھر ناظرین نیو یارٹ ٹیم نے انہوں نے بھی اپنی ایک فٹج شائع کی ہے ایک تصویر جو انہوں نے اپنے اس میں شائع کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کشتی کو بھی جان گونچ کر ڈبویا گیا ہے اور انہوں نے ایک ماہ پہلے کی بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے یونانی افسران کو ایک فیملی ایک شامی فیملی اور اس کے چھے ماہ کے بچے کو یعنی وہ ان کی کشتی کو پیچھے دھکیل رہے تھے کہ وہ یونان میں داخل نہ ہوئی ناظرین اس پر ترکی کے حکام نے پہنچ کر اس کشتی کو بچایا کہ ان کو ہمارے پاس واپس کر دیں کیونکہ نہیں تو وہ بھی سمندر میں مر جاتے ہیں اسی طرح دنیا کا غیر ملکی میڈیا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کشتی پیلوس کے جنوب میں تقریباً ایٹی کلومیٹر یعنی وہاں کے کوشٹ گارڈ نے جو موقع پر موجود تھے انہوں نے ان کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ گالیاں نگاہ رہے تھے ان کا جو رویہ تھا ناشائستہ تھا اور وہ انتہائی بدتمیزی کر رہے تھے اور ان کے جتنے بھی یعنی کہ کیپٹین جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں ایک یہ بھی حقیقت ہے ناظرین اور پھر اقوام متحدہ نے اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ہائی کمیشنر نے اس چیز کی تصدیق کیا ہے کہ صرف دو ماہ میں صرف دو ماہ میں یونانی حکام نے تقریباً پانچ سو چالیس کشتیوں کو واپس کیا ہے یعنی یونان میں داخل نہیں ہونے دیا اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قسم پرسی کے حالت میں تھے جن کے حالت انتہائی لگفتہ بھی تھی اور جو موت کے قریب تھے جو پیاس سے نڈھالتے ان کو جان بوجھ کر یہ لوگ مار رہے ہیں اس کی تصدیق اقوام متحدہ کا شعبہ مہاجری وہ بھی کر رہا ہے ناظرین یہ واقعہ چودہ جون کو پیش آیا اور جو اس میں خاص طور پر خاص طور پر مغرب کے جو جتنے بھی صحافی ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں اس میں ساڑھے سات سو افراد تھے جبکہ جو یونان کا میڈیا ہے جو یونان کا سکاری میڈیا ہے انہوں نے ابتدا میں جو خبر جاری کی کہ صرف پانچ سو افراد تھے اور اس میں موسکلی بچ گئے ہیں جبکہ یہ ایسا نہیں ہے اس میں صرف اب جو غیر ملکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ چار سو پاکستانی اس میں تقریباً دو سو مصری اور ڈیڑھ سو شامی لوگ اس میں مہاجرین شامل تھے جو بچارے غربت و افلاس اپنے ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے معاشی حالات یعنی کہ اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات سے اپنے ملک سے مایوس ہو کر وہاں پر جا رہے تھے کہ شاید سہانہ مستقبل شاید خوشگوار اپنے یعنی کہ زندگی کو کرنے کے لئے لیکن یونان نے یونانی کوس گارڈ نے یہ ایک جرم کیا ہے ناظرین یہ ایک جرم ہے بے شک ان کو گرفتار کر لیتے بے شک ان کو اپنے سہل پر لے کر ان کو جیلو میں ڈال لیتے لیکن ان کو قتلیام نہ کرتے ان کے سامنے ہی بقیدہ وہ کہا جاتا ہے کہ ہیلیکوپٹر سے بقیدہ وہاں پر نظارہ کرتے رہے کہ کس طرح کشتی کشتی ڈوب رہی ہے اور وہاں پر موجود تھے اور یہاں تک کہ وہ فوٹیج بھی بناتے رہے ہیں یقیناً یہ دل دہلا دینے والے افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنا بھی مضمت کی جائے اور اب پوری دنیا کا میڈیا خاص طور پر یورپ کا میڈیا اس پر آواز اٹھا رہا ہے لیکن ہماری حکومت کی طرف سے پاکستان کی طرف سے ایشیا میں اس پر آواز بہت کم اٹھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں کشمیر سے کیونکہ یورپ میں کشمیر سے بہت زیادہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو ہاں پر کاروبار کٹھتے ہیں وہاں پر ان کی فیملی سیٹل ہیں جو اس سلسلے میں اب بھی کشمیر سے زیادہ تعداد تھی اور باقی اس میں بھی اور جو اب سیکروں لاپکر ہیں ان کے پیارے ان کے عزیز و اقارب اپنے پیاروں کو دھونڈ رہے ہیں ان کی تلاش میں ہیں اور ابھی تک علمیہ یہ ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ بھی کوئی تصدیق نہیں کر پا رہا یعنی ہماری جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں ممتال زہرہ بلول وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کرنا مشکل ہے یعنی پاکستان میں اب سوک بھی منایا جا رہا ہے یقیناً اس کی جتنا مضمت کی جائے جتنا سوک منایا جائے کم ہے لیکن ناظرین یہ ایک بردریت تھی جان بوجھ کر دبویا گیا اس کشتی کو تاکہ یونان میں لوگ یونان میں غریب افراد یونان میں ایسے لوگ داخل نہ ہوئے ناظرین اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو بی بی سی نے جس کی تصدیق کی ہے کہ یونان میں ایک عرصہ تک اس کی حوصلہ افضائی بھی کی جاتی رہی ہے کہ لوگ آئے داخل ہوں اور سستی ویجز سے اپنے کاروبار کو وہ چمکاتے تھے وہ پرافٹ حاصل پرڑھے تھے یونان کے لوگ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یونان ایک دروازہ کھل جاتا تھا اس میں یورپ کا وہی سے لوگوں کے انٹرس کو کوشش کرتے تھے انٹر ہو کر وہ پورے یورپ میں چلے جائیں جہاں پر ان کو روزگار ملے لیکن ناظرین ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات اے روز ہر سام ان کا تدارب ضروری ہے انسانی جو سمگلر ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن وہ کیا کیا ہوا جب وہ ہے کہ چیڑیاں چوکنی کھیت ناظرین اس طرح کے واقعات کا تدارب ضروری ہے میں ہوں عبدالعفروفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ ناما چینل تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ ایک تارب بائی جانام سرائے